السلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں کھیل انتہائی خطرناک اور انتہائی گندہ ہوتا جا رہا ہے چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ آپ کو پتا ہے کہ کس طرح سے وہ ایک سٹینڈ لے چکے ہیں انہیں سپریم کورٹ الیویٹ کر کے سپریم کورٹ کا جج بنانے کا فیصلہ ہو چکا ہے وہ پارلیمانی کمیٹی جس نے عید کے بعد بیٹھنا تھا اس نے پھورتی دکھاتے ہوئے جلتی جلدی کل اجلاس میں منظوری دے دی اب وہ چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ اس وقت نظام کے لیے نہ صرف درد سر بنے ہوئے ہیں بلکہ ایک گھنونہ الزام چیف جسیس لاہور ہائی کورٹ پر نہیں بلکہ ان کی بیٹی پر لگایا گیا ہے کھیل خراب ہو چکا ہے کھیل اب گندہ بھی ہو چکا ہے اور کھیل خطرناک بھی ہو چکا ہے انفورچنیٹلی اس حوالے سے کچھ ڈیٹیلز ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں پھر تحریک انصاف کے لیے اہم ترین دور شروع ہونے والا ہے یعنی ایک ڈیسائسیو مومنٹ ہے جبکہ دوسری جانب جو میں نے آج اپنے کانوں سے سنا ہے اگر میں نے خود نہ سنا ہوتا اور مجھے کسی نے بتایا ہوتا تو میں بالکل یقین نہ کرتا ایک شخص پاگل ہے اس پر مجھے کوئی شک نہیں ہے لیکن اتنا پاگل ہے اس پر مجھے شک ہے آج وہ شک بھی دور ہو گیا ہے آپ کو سناتا ہوں کہ میں کس چیز کی بات کر رہا ہوں یہ ذرا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انصاف دلانے چلے ہیں قاضی صاحب یہ ذرا ملائزہ کریں میں نے ایک آرٹکل لکھا تھا پچیس دسمبر کو جو کہ حضرت عیسیٰ کی عیسائی سمجھتے جو میں ملادت بھی ہے تو یہ تھا وہ آرٹکل ٹرائل آف جیزس کرائیسٹ دیگیشن آف جسٹس دیکھے تو اس میں آگر آپ لوگ انٹرسٹنگ ہے ریلیجیس اور ہسٹوریکل پرسپیکٹیو میں تو جو عدالت نے ان کو سہزاد سنائی تھی وہ سین ہیڈرین تھا وہ ریبائی اس کا پورٹ ہوتا تھا اس کا جو ہائے پریس تھا اس کا نام تھا کے پاس اور اسی کی داماد پرسکیوٹر بھی تھا اناس اس میں بہت ساری اور بھی باتیں جو اوبیس ڈیگیشن آف جسٹس میں جاری تھی جب میں نے یہ لکھا اور یہ جب پرسکیوٹر بھٹو کا یہ ججمنٹ ہم نے انناؤنس کیا ایک فورنر نے مجھ سے کہا کرسکیوٹر فورنر نے کہاں سے کہاں پاتے جاتی ہیں اچھا جی کاضی صاحب آج کہتے ہیں کہ میں نے اسی کی دہائی میں آرٹیکلز لکھے تھے میں بڑا صحافی تھا پھر کہتے ہیں کہ میں نے آرٹیکل لکھا تھا جس میں حضرت عیسیٰ کے ساتھ جو نائنصافی ہوئی تھی جو ان کا پورا ٹرائل ہوا تھا اور کس طرح فلان شخص تھا اور اس کا فلان داماد تھا اس کے ساتھ بھی نائنصافی ہوئی تھی تو جب میں نے بھٹو کے کیس کا فیصلہ دیا تو ایک مجھے کرسچین فورنر نے کہا اب پتہ نہیں کس کے ساتھ ان کی دوستیاں ہیں اتنی جو ان کو وہ فالو کر رہے ہیں اس نے مجھے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کیس میں بھی انصاف دلاو پتہ نہیں یہ کہانی کہاں سے بنا کر لائے ہیں ویسے یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو انصاف دینے چلے ہیں اللہ معاف کرے میں قاضی صاحب کو توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں چوراسی لوگ اس وقت بھی فوج کی غیر قانونی غیر آئینی قید میں ہیں اور مہینوں مہینوں گزر گئے ہیں وہ کیس آپ نہیں لگا رہے عرش شریف کا کیس ایک سال ہو گیا دوبارہ نہیں لگا اور آپ سے جب سوال پوچھا گیا تو آپ کہتے ہیں اس بینچ میں میں نہیں تھا اگر آپ بینچ میں نہیں تھے تو اب آپ چیف جسس ہیں نیا بینچ بنائیں لیکن اس طرف بھی بالکل نہیں جا رہے بلے کے فیصلے کا ریویو لگا ہے اس طرف نہیں جانا انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں پر کیس پینڈنگ پڑا ہے وہ بالکل نہیں لگانا لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا چونکہ کسی کرسچن نے کہا ہے تو ان کو انصاف دلانا ہے کیونکہ ان کا بڑا غلط ٹرائل ہوا تھا تو دنیا جہان کی یہ باتیں کرتے ہیں نئی بات کرتے تو انصاف کی نہیں کرتے اپنے ملک میں چالیس پچاس سال پرانے گڑے مردے قاضی صاحب اکھار رہے ہیں ایون دو ہزار سال پیچھے چلے ہیں کہ مجھے ایک بندہ کہہ رہا ہے وہ بھی کیس لگا لو حضرت عیسیٰ علیہ السلام والا میرے خیال میں جس نے ان کو یہ کہا ہے اور اگر یہ سچ ہے تو وہ تنزیہ کہا ہوگا کہ تم کدھر پچاس سال پرانی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو بھٹو کی آج تمہارے ملک میں کیا ہو رہا ہے تباہی پھیری ہوئی ہے تم اس پر کوئی بات کرو یہ پاکستان کا علمی ہے کہ اس وقت پاکستان کا چیف جسس ایک مخبوط الحواس ناسسسٹ ہے یہ ہماری بدقسمتی ہے اور اس شخص کو ایکسٹینشن دینے کے لیے مکمل منصوبے تیار کیے جا رہے ہیں کہ اگر مخصوص نشستوں سے بات بن جا تو ٹھیک بینچ مینج ہو گیا تو بالکل ٹھیک ہے زبردست کام ہو جائے گا لیکن اگر یہاں سے نہیں ہوتا کوئی مسئلہ بن جاتا ہے تو پھر تحریکہ انصاف کی سیٹیں ہم چھین لیں گے دوسری طرح ریکاؤنٹنگ میں اس لے واپس ہو رہے تھے ریکاؤنٹنگ کے تو ریکاؤنٹنگ کروائیں گے جالی ٹھپے اور ووٹ مسترد کروائیں گے اور تحریکہ انصاف کی سیٹیں وہاں سے پندرہ بیس کم کر لیں گے جو مخصوص نشستیں انہیں ملی ہیں اور اپنی دو تہائی اکثریت پوری کر کے پھر قاضی صاحب کا کو ایکسٹینشن دی جائے گی تو یہ منصوبہ اس ٹائم چل رہا ہے اس کو عملی جامعہ پہنانے کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے ورنہ کوئی بندہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک چلا جائے انصاف دینے کے لیے لیکن اپنے ہی سابق وزیر اعظم کو جس طرح سے جیل میں رکھا گیا ہے جن حالات میں وہاں کچھ نہ کریں پھر ایک اور آج چیز سامنے آئی ہے اور یہ بات پہلے بھی ہو چکی ہے بشرا بی بی کی جو سپوک پرسن ہیں مشال یوسف زائی جو اب کے پی کے حکومت کی وزیر بھی ہیں وہ کہتے ہیں کہ آج ایڈیالا میں اپنے لیڈر عمران خان اور بشرا بی بی سے ملاقات ہوئی ہم نے انہیں بتایا کہ عدد کیس میں عدالت نے ہدایت کیا کہ خابر مانیکہ اور ان کے وکیلوں کو 21 جون کو عدالت میں پیش ہوں ورنہ ہماری طرف سے دی گئی درخواستوں پر ریکارڈ دیکھ کر میرٹ پر فیصلہ کر دیا جائے گا تو بشرا بی بی نے کہا کہ اگر منڈیٹ پر فیصلہ ہوا تو ہم بائزت بری ہو جائیں گے اب ان کو مجھ پر کوئی نیا کیس بنانا چاہیے کیونکہ سمجھوتا ہوا ہے کہ خان صاحب کو باہر نہیں آنے دیا جائے گا اس ملک کا پورا نظام عمران خان سے خوف زدہ ہے یہ خان صاحب کو قید میں رکھنے کے لیے ایک کے بعد دوسرا جالی کیس بنائیں گے اور جب تک خان صاحب جیل میں ہیں میں بھی جیل میں رہنے کو ترجیح دوں گی سو بشرا بی بی نے بقول مشال یوسف زیہ کہا ہے کہ میں تو بری ہو جاؤں گی اگر میرٹ پر فیصلہ آیا عدد کیس کا مجھ پر تو کوئی کیس بنتا ہی نہیں ہے تو انہیں مجھ پر ایک اور کیس بنا لینا چاہیے کیونکہ عمران خان کو تو یہ سمجھوتا ہو گیا اب یہ سمجھوتا کس سے ہوا ہے ظاہر ہے جو باہر لوگ بیٹے ہیں جو پی ٹی آئی کی باہر قیادت ہے ان کے ساتھ یہ سمجھوتا ہوا ہے کہ عمران خان باہر نہیں آئے گا اس کا یہ مطلب ہے یا نہیں لیکن میرا یہی مطلب ہے اور مجھے یہی سمجھاتا ہے کہ جو باہر قیادت ہے پی ٹی آئی کی اس کے ساتھ یہ معاملات تیہ ہیں کہ عمران خان ابھی باہر نہیں آرہا آپ حلکہ پھلکہ میوزک چلاتے رہیں اور لوگوں کو بے وقوف بناتے رہیں دوسری جانب کل کا دن بڑا ہیپننگ کا تھا ایک طرف اسلامباد ہائی کورٹ سے اہم ترین ڈیسیئنز آئے لاپتہ افراد کے معاملے کے اندر امپورٹنٹ پیش رفت ہوئی دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسیس جنہوں نے کچھ ہی دنوں میں سپریم کورٹ چلے جانا ہے اور انہیں سپریم کورٹ لے جانے کا مقصد بھی یہی ہے کہ لاہور ہائی کورٹ میں کوئی سٹرانگ ایڈمنسٹریٹیو ہیڈ نہ ہو ٹریبیونل کا معاملہ آلریڈی سپریم کورٹ لے جایا جا چکا اور قاضی صاحب نے اپنے سامنے وہ معاملہ فکس کر لیا اور اس میں ساتھ جسیس نعیم اختر افغان کو ڈال لیا ہے آپ پچھلے فیصلے اور پچھلے تمام تر ٹریک ریکارڈ دیکھ لیں تو آپ کو پتا چلے گا کہ یہ جو دو رکنی قاضی صاحب نے لاہور ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف بینچ بنایا یہ صرف ہم خیال نہیں انتہائی اور شدید ہم خیال بینچ ہے اب لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسیس نے جاتے جاتے قاضی صاحب کو کیونکہ آئینہ دکھایا کہ عدلیہ اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے جان چھڑانے کی جدوجود کر رہی ہے لیکن اب ان کے خلاف اس پر پروپوگینڈا شروع کیا گیا پروپوگینڈا انتہائی گھٹیا اور تھرڈ کلاس قسم کا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اس طرح کا کوئی وقوع پیش آیا یا نہیں آیا لیکن اس کے ساتھ کچھ اور چیزیں بھی ملائی جا رہی ہیں کہا جا رہا ہے کہ چیف جسیس کی بیٹی شانزے دو نوجوانوں کی قاتل ہے انہوں نے گاڑی دو ہزار بائیس میں دو نوجوانوں پر چڑھائی جو گاڑی انہوں نے چڑھائی نوجوانوں پر اسلامباد میں وہ گاڑی ایک پنجاب کی حکومت کے محکمے کے نام پر تھی وہ گاڑی ہائی کورٹ کو ملی ہوئی تھی تفتیشی افسر کو بڑا پریشر فیس کرنا پڑا پھر یہاں تک کہا گیا کہ ان کی فلان فلان شخص کے ساتھ تصاویر ہیں وہ ڈیلیٹ کروائی گئی ہیں یہ ہوا وہ ہوا تو یہ انتہائی تھرڈ کلاس گفتگو ان کی فیملی کے خلاف کی جاری ہے کیونکہ ایک بندہ آئین اور کانون کی خاطرے ڈٹ گیا ہے اس کا صرف ایک ہی جواب ہے یہ سارے وہ لوگ ہیں جو اس نظام کو تھمز اپ کرتے ہیں کازی فائز عیسیٰ کو اگر چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ اتنے ہی برے ہیں وہ اپنے اختیارات کا اتنا ہی نجائز استعمال کرتے ہیں کہ بیٹی نے گاڑی دو بندوں پر چڑھا کے مار دیا پھر تو کازی صاحب سے آپ سوال پوچھیں یہ پروپوگنڈا بیچارے کازی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کے خلاف کر رہے تھے لیکن یہ کازی فائز عیسیٰ کے خلاف ہو گیا ہے کہ اتنا کچھ پتہ ہونے کے باوجود آپ نے اس بندے کو ایلیویٹ کر کے پارلیمانی کمیٹی بھی جلدی جلدی بیٹھی کہ فوری طور پر انہیں سپریم کورٹ لے کر جائیں اگر وہ اتنے ہی برے ہیں اتنے ہی ان کے مسائل ہیں تو ان کو کیوں سپریم کورٹ لے جائے جا رہا ہے یہ سوال تو ہر دل عزیز کازی فائز عیسیٰ صاحب سے پوچھا جانا چاہیے باقی جس طریقے سے ان کی بیٹی کو بدنام کرنے کی کوشش کی جارہی ہے انہیں پریشرائز کرنے کی کوشش کی جارہی ہے یہ بیسیکلی اسٹیبلشمنٹ اور ان کے جو ٹاؤٹ صحافی ہیں وہ اس ایشو کو بار بار اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ چیف جس لہور ہائی کورٹ نے اسٹیبلشمنٹ کی دم پر پاؤں رکھا ہے اور یہ دم پر جب بھی پاؤں رکھا جاتا ہے تو ظاہر ہے چیخیں تو بلند ہوتی ہیں اور یہ چیخیں اسی وجہ سے نکل رہی ہیں تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا